ان کو چھوڑنے کے لئے میں دروازے تک آئی ہیں اسلام علیکم ہائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کے صبح کا آغاز کرتے ہیں ملکہ ناشتے کا آغاز کرتے ہیں ایک اچھی بات کے ساتھ لفظوں کا پیچھا مت کیجئے سوچ کا پیچھا کیجئے لفظ خود بہت آپ کے پیچھے آئیں گے اس کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلاغ مارننگ کے ساتھ سب سے پہلے میں اپنے اببو کے لئے ناشا بناؤں گی اببو کو وہ ہزبن کے لئے چھوڑ کے آئیں گے اس کے بعد ہزبن کے لئے بناؤں گی اور اپنے لئے ناشا جلدی سے میں سبزیں گاڑ لیتی ہوں بھاری ایک بھاری اوملیٹ بنانے کے لئے پیونکہ سوسر میرے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اوملیٹ تو جلدی سے اس کو تیار کر لیتی ہوں پھر جرج کرتے ہیں پھر تھا مٹی۔ تو میرے سوسر کا ناشتہ ریڈی ہو گیا ہے میں اندر ناشتہ دے کے آتی ہوں ان کو ساتھ میں ان کی میڈیسنس ہیں میڈیسنس پر میں ان کو دے کے آتی ہوں کہ ناشتے کے بعد وہ میڈیسنس کھا لیں گے اب وہ یہ کھا لیچے کا ساتھ ہی نا رود میں نے لے لیا ہے توڑ بل آیا تھا توڑ لے لیا میں نے یہ ناشتہ بن گیا ہے ہمارا ناشتہ کرنے لگے ہیں ناشتہ کر کے پارک ہوتے ہیں تو پھر آگے کی ویلوگ میں شوٹ کروں گی تو فائنلی ہم نے ناشتہ کر لیا اب پھارک ہوتے تھے ناشتہ کر کے تو بٹنوں کی باری تھی تو بٹن میں نے کہا کہ ابھی آکے دھوتی ہوں میں تو آمیر تو شاپ پہ چلے گئے ہیں تو پھر اب پکانے کا مجھے کہہ گئے تھے چنے کی دالگوش پنا لینا چنے کی دالگوش پنا لینا تو تھوڑی سی سبزی لینی تھی میں نے میں نے کہا چلو باہر چلتی ہوں لے آتی ہوں پھر آکے باقی کا کام سمیرتی ہوں تو یہ میں سبزی لینے کے لیے پاہی نکلی ہوں سبزی والی شاپ پہ پہنچ گئے ہم یہ مجھے آدھا کلو کر دو جانا یہ چار اگھیں میں نے اٹھاؤ یہ سبزی والی شاپ ہے ہماری بھائی ساتھ ہیں یہ ماشاءاللہ سیزن کے ساری سبزیاں آگئی ہیں مٹر شٹر سب چیزیں آگئی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں شرجم بھی آگئی ہیں پیاز مجھے وہ دے دو ایک کلو پیاز کسی کلو ہے ایک سو چالیس کتنے پیسے ہوگے اس کے کتنے پیسے ہوگے اس کے کتنے پیسے ہوگے تکیباً ڈھائی سو کی بنی سبزی یہ میری تو آج کل اتنی مہنگائی ہوئی گیا کہ شد ہی تھا سبزیوں کو بھی پس بندہ ہاتھ ہی نہ لگائے سالین بناتی ہوں اتن میں نے چنے کی دال بھی گودی دی چنے کی دال بھی ہوگئی اب چنے کی دال کو بائل کرنے کے لیے رکھتی ہوں میں اس میں دال ڈال کی دکھاتی ہوں اور اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں سالین کی یہ دال میں نے اس میں ڈال دی ہے میں نے اس میں کسوری میتھی ڈال دی ہے تھوڑی سی کشبو کے لیے اچھا فلیور آتا ہے اس کے ڈالنے سے کسوری میتھی کے اب اس کو ہلکا مکس کر کے اور اس کو دم پے رکھ دوں گے اور یہ ماشاءاللہ سے ہمارا سالین تیار ہوگیا ہے میں نے اتنے سارے کام سمیٹ لی ہے ماشاءاللہ سے بچوں کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے تو اس سے پہلے کے بچے آجیں میں جلدی سے اپنے ویلوگ کو اینڈ کرتی ہوں آج میں نے بہت لمبا میں نے سوہو سات بجے سے لے کے اور تقریبن ایک بھائی تک کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کے ساتھ ہی آج کا ویلوگ ختم کرتے ہیں اللہ سب کے لیے آسانیا پیدا کریں اجازت دیں اللہ حافظ